تو بہت بہت نمشکار آپ سب بچوں کو پندرہ منٹ سیریز میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس کلاس کے اندر ہم انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ سارے ایم سی کیوز کور کریں گے جو آپ کے اگزام میں آتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس کلاس کا پیٹن کیا ہے کہ آپ کو کوشن کے ساتھ ساتھ کوشن کی ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ اس آنسر کے پیچھے کیا مہتو ہے اور وہ کوشن اگزام میں کیوں آتا ہے آپ نے اس کے علاوہ اور کیا پڑھنا ہے تو آئیے بچے کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ رہا ہماری کلاس کا آج کا پہلا کوشن آپ کے سامنے جب انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا سیشن ہوا تو اس سمیں پریزیڈنٹ کون تھا اگر ہم کانگریس کی بات کرتے ہیں تو انڈین نیشنل کانگریس کا جو ستھاپنا ہوئی وہ 1885 میں ہوئی اس ستھاپنا کے سمیں پہلے جو ہمارا پہلا سیشن تھا اس پہلے سیشن کے ادھیاکش بنائے گئے کس کو ڈبلیو سی بینر جی وہ میش چندر بینر جی کو تو 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی تو انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے سیشن کا ادھیاکش بنائے گیا تھا وہ میش چندر بینر جی کو اور اگزام میں کوشن ایک بار یہ بھی آیا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس اس سنسطہ کو یہ نام کس نے دیا انڈین نیشنل کانگریس کو یہ سنسطہ کو یہ نام کس نے دیا رائٹ آنسر اس دادا بھائی نرو جی اس دی کریکٹ آنسر دادا بھائی نرو جی نے کانگریس کو یہ انڈین نیشنل کانگریس کا نام دیا تو رائٹ آنسر اس رائٹ آنسر اس دی آئیے بھی ایسے کے ساتھ ساتھ اگلا کوششن جب بھارت کے اندر انڈین نیشنل کانگریس بنی تو اس سمیں کانگریس کا اس سمیں بھارت کا وائس روئے کون تھا آپ اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ کے بعد جو گورنر جنرل آف انڈیا کی پوسٹ کو وائس روئے کی نیو پوسٹ وائس روئے کی نیو پوسٹ کو کریئٹ کیا گیا تھا اور بھارت کے پہلے وائس روئے تھے کیننگ بھارت کے پہلے وائس روئے تھے کیننگ اب پوچھا یہ ہے کہ جب آئین سی کی ستھاپنا ہوئی ایٹین ایٹی فائیو میں تو اس سمیں بھارت کا وائس روئے کون تھا رائٹ آنسر اس ڈفرین رائٹ آنسر اس ڈفرین سب سے پہلے اس لوڈز کو ہٹاؤ یہاں سے یہ لوڈ وڈ کا مطلب نہیں ہے کوئی رائٹ آنسر اس ڈفرین اس ڈی کریکٹ آنسر جب ایٹین ایٹی فائیو میں آئین سی کی ستھاپنا ہوئی تو آئین سی کی ستھاپنا میں دو نام سامنے آئے تھے ایک ڈفرین جو اس سمیں کے وائس روئے تھے اور دوسرے اے او ہیوم اے او ہیوم تو ڈفرین کے ہی کہنے پر اے او ہیوم جو ایک بریٹش سیویل سرونٹ تھے انہوں نے ہمارے کانگریس کے نتاؤں کی ہیلپ کری تھی آئین سی انڈین نیشنل کانگریس کی ستھاپنا کرنے میں اور اگزام میں کوشن کبھی آپ کا یہ آتا ہے کہ آئین سی کی ستھاپنا کس نے کری تھی تو اے اے او ہیوم جو کہ ایک بریٹش سیویل سرونٹ تھے تو رائٹ آنسر اس رائٹ آنسر اس بی آئیے بھییا اگلا کوشن یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ خلافت موومنٹ خلافت موومنٹ مسلمانوں نے یا مسلم جنتہ نے بریٹش آرز کی اگینسٹ بریٹش آرز کی اگینسٹ سٹارٹ کری تھی ہوا کیا تھا جب ورڈ وور ون میں بریٹش آرز کے اگینسٹ تھا ٹرکی جس کو پہلے ہم اوٹومن ایمپائر بھی کہتے تھے اب ٹرکی فرسٹ ورڈ وور میں ہار گیا تو بریٹش آرز نے جو ٹرکی میں مسلمانوں کا سپریچول لیڈر یا کیلیف یا خلیفہ جو ٹرکی میں ہی ان کی سیٹ ستھاپیت تھی ان کی ساری پروپرٹی چھین لی ان کی ساری پاور چھین لی تو اسی چیز کو واپس ریٹین کرانے کے لیے مسلمانوں نے بھارت میں اور دنیا کے الگ الگ جگہوں پر خلافت موومنٹ کی سٹارٹ کری وہاں پر مہاتمہ گاندی نے بولا کہ ہمیں اس سمیں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے اور خلافت موومنٹ کو انیس سو بیس میں نون کوپریشن موومنٹ کے ساتھ مکس بھی کیا گیا اسی لیے کئی جگہ پڑھو گے کہ نون کوپریشن موومنٹ کو خلافت اینڈ نون کوپریشن موومنٹ کہتے ہیں اب انیس سو انیس میں موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور انیس سو انیس کے اندر جو یہ مٹنگ ہوتی ہے جو ان کا سیشن ہوتا ہے انیس سو انیس مہاتمہ گاندھی کو بہت بڑی بات تھی ہی والی کہ انیس سو انیس میں ایک مسلم سنسطہ نے اس ایک مسلم موومنٹ نے مہاتمہ گاندھی کو اپنا ادھیاکش چنا تو رائٹ آنسر is رائٹ آنسر is مہاتمہ گاندھی is the correct answer اسے کے ساتھ سوڑی ڈیلیس کے بارے میں کہ انیس سو انیس میں لکھناؤں میں مسلم نتاؤں کا ایک سمیلن آیوجت کیا گیا اور سترہ اکٹوبر کو خلافت دیوست کے روپ میں منانے کا نرنے لیا گیا اکل بھارتی خلافت سمیلن تئیس نومبر انیس سو انیس کو ڈلی میں ڈلی میں آیوجت کیا گیا گاندھی جی اکل بھارتی خلافت سمیلن کے ادھیاکش بنے دھیان رکھیں گے اس بات کو تو انیس سو انیس میں جو خلافت موومنٹ کا سیشن بول لیجئے یا جو منہ کرے آپ بول سکتے ہیں بھئی یا ڈلی میں کیا گیا تھا اس میں مہاتمہ گاندھی کو ادھیاکش چننائے کے دھان رکھیں گے بات کو اگلا قوشن کون سے سیشن میں انڈین نیشنل کانگریس کے موڈریٹس اور ایکسٹریمیسٹ پارٹ ڈیوائیڈ ہو گئے انیس سو سات کا سورت سیشن انیس سو سات کا سورت سیشن یا پھر سورت ادھیویشن اس سیشن کے اندر گرم دل اس سیشن کے اندر گرم دل اور نرم دل گرم دل اور نرم دل گرم دل کا مطلب ہے ایکسٹریمیسٹ اور نرم دل کا مطلب ہے موڈریٹس ان دونوں کے بیچ میں کہتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے اور کونگریس دو پارٹ کے اندر بڑھ گئی اپنے آپ میں یہ دو سال انیس سو چھے اور انیس سو سات بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں جب ایک دم سے نیشنل مومنٹ ویک ہو گئی تھی کیونکہ انیس سو چھے میں مسلمانوں کے لیے ایک مسلم لیک بنائی ڈھاکہ میں انہوں نے تو مسلم الگ ہو گئے کونگریس سے اور انیس سو سات میں گرم دل اور نرم دل وہ ڈیوائیڈ ہو گئے پھر انیس سو نو میں مور لیمنٹری فورس میں آپ کو سیپریٹ ایلیکٹوریٹ فور مسلم دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر انگریج پروپر طریقے سے فود ڈالو شاسن کروں کا کام کر رہے تھے رائیٹ اینڈیس کریکٹ آنسر سورت سیشن اگر اقزام میں آ جائے کہ سورت سیشن میں کانگریس کے ادھاکش کون تھے یا کانگریس کے پریزیڈنٹ کون تھے تو رائیٹ آنسر راس بیہاری گھوش راس بیہاری گھوش راس بیہاری بوس نہیں لگا کر آئیں گے راس بیہاری گھوش لگا کر آئیں گے چلیے اگلا کوششن ان وچ سیشن آف انڈیان نیشنل کانگریس پاسیز دی ریزولیشن فور پون سوراج اور کمپلیٹ انڈیپینڈنس پون سوراج سوراج ڈومینین سٹیٹس سیلف رول یہ سارے الگ لگ باتیں ہیں یہاں پر پون سوطنترتہ ٹوٹل انڈیپینڈنس کا کیول ایک ہی مطلب ہے وہ ہے کیا وہ ہے پون سوراج انیس سو ستائیس میں سائیمن کمیشن کی بات ہوئی 1928 میں سائیمن کمیشن بھارت آیا ساتوں کے ساتوں لوگ گورے تھے اور بھارت کا سمیدھا منانے آئے تھے وہاں پر کانگریس نے ان کے اگیسٹ گئے اور پھر نہرو نے اپنے نہرو ریپورٹ سممیٹ کری لنلدگو کے کہنے پر لنلدگو اس سمیے بھارت کے سیکریٹری اور سٹیٹ تھے تو جب کانگریس نے نہرو ریپورٹ دی تو انہوں نے کلیرلی بولا کہ اگر آپ نے ہماری ریپورٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا تو ہم ایک بہت بڑی مومنٹ کریں گے اور اسی سب کے سمیں اسی سب کے سمیں لاہور سیشن میں لاہور سیشن میں جوہرلال نہرو کے نترتب میں جوہرلال نہرو کے نترتب میں پون سوراج کس کی بچے پون سوراج کی بات کری گئی پون سوراج کی بات کری گئی اس بات کو دھان رکھیں گے چلیے اگلا کوشن آئیے کون سے سیشن میں نیشنل کونگریس نے نیشنل سونگ وندے ماترم کو پہلی بار گایا اب دیکھو دو چیزیں ہیں ایک نیشنل سونگ اور ایک نیشنل اینثم نیشنل اینثم جنگنمن نیشنل سونگ وندے ماترم تو کوشن بہت سمپل ہے کہ کون سے سیشن میں کونگریس نے پہلی بار نیشنل سونگ وندے ماترم کو گایا گیا تھا اب وندے ماترم گایا کس کے دوارہ تھا وندے ماترم گایا گیا تھا ربندرنات ٹائگور کے دوارہ یہ بات دھیان رکھیں گے ربندرنات ٹائگور نے ویسے تو ہمارا نیشنل اینثم لکھا ہے لیکن یہاں پر نیشنل سونگ وندے ماترم بھی ربندرنات ٹائگور کے دوارہ ہی گیا گیا تھا and right answer is Calcutta session 1896 is the correct answer वंदे मातरमगीत پہلی بار 1896 में कोलकता में भारती राष्टरी कॉंग्रेस किया दिवेशन गाया गया धान रखी बात को ये कोशन एक्जाम में कही बार आता arrange by correct sequence आपके सामने 4 event दिये गए है एक रोलेट एक्ट गांधी इर्विन पैक्ट और साथ-साथ आपका Albert Bill साथ-साथ आपका Albert Bill देखो यहाँ पर अगर आसे बात करूँ मैं तो इसमें कोई doubt नहीं है कि Albert Bill सबसे पहले आएगा Albert Bill सबसे पहले आएगा ये आपने बाद ध्यान रखनी है तो ये वाला तो गलत हो गया अब इसके बाद रोलेट एक्ट 1909 प्यास सथ्य अगर होँः था इस चकर में अगें आपका मोर्ले मिन्टो रिफोर्म्स अगें आपका 1929 है ना मोरले मिन्टो रिफोर्म 45 आपका आएगा 1909 makes 1909 में مورلی منٹو ری فارمز گاندھی ایرون پیکٹ انیس سو اکتیس تو ایک بات تو کریکٹ ہے فورت سٹارٹنگ میں اور سیکنڈ اینڈ میں تو کریکٹ آنسر is definitely کریکٹ آنسر is اے کریکٹ آنسر is اے دھیان رکھیں گے اس بات کو ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں یہ بتائیں گے آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں گے کہ البرٹ بل کون سے ایر کے اندر بھارت میں لائے گیا تھا آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں گے کہ البرٹ بل کون سے ایر میں بھارت کے اندر لائے گیا تھا چلیے اگلا کوشش کون سے سال میں بریٹش نے کیلکٹا سے کیپٹل کو شفٹ کر کے دلی بنا دیا انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو گیارہ میں تک آپ کا چلا سودیشی آندولن آپ کا چلا سودیشی آندولن اب انیس سو گیارہ میں انیس سو گیارہ میں ایک دلی دربار لگا انیس سو گیارہ میں ایک دلی دربار لگا اور اس دلی دربار کے اندر اس دلی دربار کے اندر سب سے پہلے تو سودیشی آندولن کے چلتے بنگال کے ابھاجن کو یہاں پر کینسل کیا گیا دوسری چیز کیلکٹا جو اس سے بھارت کی راجدھانی تھی کیلکٹا سے راجدھانی کو شفٹ کر کے دلی کو نئی راجدھانی بنایا گیا اناؤنس کیا گیا تھا لیکن بنایا انیس سو بارہ میں گیا تھا اناؤنس کیا گیا تھا لیکن بنایا 1912 میں گیا تھا تو correct answer is correct answer is d تو 1911 اور 1912 میں confused نہیں ہونا 1911 میں ڈلی دربار ہوا لیکن بنایا 1912 میں گیا تھا right چلی اگلا question وائس روئی آف انڈیا during the جلیہ والا باغ massacre یعنی 1919 میں بھارت کے 1919 اور بھارت کے وائس روئی کون تھے right answer is chams ford is the correct answer right answer is chams ford is the correct answer اگلا question چلی who vote about the compromise between muslim league and congress دیکھو 1916 میں 1916 میں ایک لکھنو سیشن ہوا تھا 1916 میں ایک لکھنو سیشن بھی ہوا تھا جس سیشن کے اندر نرم دل جس سیشن کے اندر نرم دل اور گرم دل نرم دل اور گرم دل ان دونوں کے بیچ کی بھی دوریاں کم ہو گئی تھی اور دونوں نے کونگریس میں آکے دوبارہ دونوں آکے کونگریس میں آکے مل گئے تھے جو 1907 میں سپلٹ ہوا تھا وہ سپلٹ 1916 کے اندر ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اسی سال میں بال گنگا دھر تلک کے دوارہ بال گنگا دھر تلک کے دوارہ مسلم league اور کونگریس کا ملن بھی کروایا گیا کمپرمائز بھی کروایا گیا انہوں نے بولا ٹھیک ہے کہ ہم آپ کی باتوں کو مانتے ہیں کہ آپ کو اپنی league الگ بنانی آپ کو دیش الگ چاہیے لیکن ہم ساتھ میں مل کے پہلے دیش کو آزاد تو کروا لیں رائٹ چلیے اگلا کوشن آئیے بچے how many delegates participated in the first and second session of INC پہلا سیشن 1885 دوسرا سیشن 1886 پہلا ممبئی میں پہلا ممبئی میں دوسرا کلکٹا میں تو کیا لگتا آپ کو اس کا answer correct کیا ہونا چاہیے sir correct answer is پہلے میں تھے sir 72 delegates اور دوسرے میں تھے 434 delegates تو correct answer is correct answer is correct answer is a دیکھو پہلے میں کیول 72 اور second میں اب کونگریس اتنی فیموس ہو گئی کہ 72 کے بڑھ کر 434 تک پہنچ گئے بڑی بات ابھائیے چلیے which political party is known as umbrella organization بھارت میں کون سی رہ نیتک دل کو umbrella سنگھنٹن کہا گیا ہے right answer is Indian national congress کیوں کہا گیا ہے کیونکہ Indian national congress باقی پارٹیوں کو باقی نیتاؤں کے آوازوں کو آگے بڑھانے کا اس سمیں کام کر رہی تھی اس لئے اس کو umbrella organization کہا گیا تھا اگلا point who was the first woman president of the Indian national congress first woman president یعنی کیا بات ہو رہی ہے اینی بیسنٹ کی اینی بیسنٹ نے 1917 میں اینی بیسنٹ نے 1917 میں کیلکٹا سیشن 1917 کیلکٹا سیشن جب یہ بھارت کی یعنی کی Indian national congress کی پہلی مہیلہ ادھیاکش بنی دھیان رکھیں گے اگلا کوشن the first مسلم president of Indian national congress 1885 ومیش چندر بنر جی 1886 دادہ بھائی نرو جی 1887 علاباد سیشن بدرودین تیاب جی بدرودین تیاب جی تو right answer is بدرودین تیاب جی is the 100% correct answer اور یہ سیشن علاباد میں ہوا تھا چلیے بھائی اگلا کوشن آئیے INC کی مہاتمہ گاندھی lahore session of INC right answer is جوہر لال نہرو جہاں پر آپ سے پون سوراج کے بارے میں جہاں پر آپ سے پون سوراج کے بارے میں بات کریں گئی بات کریں گئی اگلا کوشن چلیے بچے next 1949 1949 تری پوری سیشن ہری پورا سیشن میں سبحاش چندر بوس کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے 1949 کے اندر بھی دوبارہ ہو بنے لیکن مہاتمہ گاندھی سے متبید ہونے کی وجہ سے انہوں نے ریزائن دے دیا اب ان کے ریزائن دینے کے بات ڈوکٹر راجندر پرساد ان کے ریزائن دینے کے بات ڈوکٹر راجندر پرساد نے کانگریس کی ادھاکشتہ کو سنبھالا اس کے ساتھ اس پوری سلائیڈ کے اندر میں نے آپ کے لیے ایمپورٹنٹ سیشن کے ایرز اور ایمپورٹنٹ سیشن کے جو ہمارے ادھاکش رہے ہیں ان کو بھی میں نے دو سلائیڈ میں ایڈ کر دی ہے جس سے کہ آپ کے ادھاکش والا کام پورا ہو جائے اگر آپ کو ہماری اس کلاس کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ اڈا کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ اڈا کی ایپ کا لنک اس چیٹ کے اوپر مل رہا ہوگا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ اڈا کی ایپ ایڈ کروا دوں گا ساتھ ساتھ اگر آپ میں سے کوئی بچہ سس سی کے ملٹیپل اگزام کی تیاری کر رہا ہے تو سس سی کا مہا پیک آپ کے لئے اللہ بیس اور جہن چلیے